لیکن سیریا کے بعد افغانستان میں بھی دنیا کے خوخار آتنکی سنگٹھن کا چپٹر کلوز ہونے والا ہے جی ہاں بغدادی کی جس ٹیرر برگیڈ نے قابل ایپورٹ میں سیریل بلاسٹ کیا انہی کے خاتمے کے لیے طالبان نے سب سے بڑے ہنٹ آپریشن کی شروعات کر دی ہے اور سیدھے طور پر طالبان کے ٹاگٹ پر ہے آئیس آئیس کھوراسان چن چن کر کھوراسان کے آتنکیوں کو مارا جا رہا ہے بربر طریقے سے انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ طالبان کو اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اب آئیس آئیس کھوراسان افغانستان میں گرہید چھڑنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آئیس آئیس کھوراسان کا وجود مٹانے کے لیے صرف طالبان ہی آمادہ نہیں ہے بلکہ سوپر پاور امریکہ بھی موقع کی تلاش میں ہے تاکہ اپنے انتقام کو وہ پورا کر سکے آخر کیسے؟ پتھان لینڈ پر ہوگا بغدادی کی خونی ٹولی کا سمپون سنگھار رکھے یہ رپورٹ جس آتنکی سنگھن نے کابول ائرپورٹ کو تہلا ہے جس نے پتھان لینڈ میں راج کر رہے تالیبان تک کو تھمکا ہے اسی آتنکی بریگٹ کے خلاف سب سے پڑا ہنٹ آپریشن شروع ہو چکا ہے چن چن کر فیدائینوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے یقین نہ ہو تو افغانستان سے سامنے آئی اس تصویر کو دیکھیں ایک شخص اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ رہا کیونکہ اس کا پیچھا بکترمند گاڑیوں میں بیٹھے ہتھیاروں سے لیس کچھ لوگ کر رہے شخص پر تابر توڑ گولیاں تاگی جا رہی ایسے میں وہ اپنی جان بچانے کے لئے پوری طاقت سے دوڑ رہا ہے اسی بیچ وہ شخص زمین پر گر جاتا ہے جیسے ہی وہ گرتا ہے اسے گاڑی سے کچل دیا جاتا اور اس کے بعد زمین پر گرے شخص کو تب تک گولیوں سے چھلنی کیا جاتا جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتا جیسے ہی شخص کی موت ہوتی اسے مارنے والے جشن مرانے لگتے چیخنے چلانے لگتے جانتے ہیں کیوں کیونکہ یہ شخص اسی آئیسس خوراسان کا اتنکی تھا جو موجودہ وقت میں تالیبانی حکومت سے پھڑنے کا دمپال رہا اور جن لوگوں نے اسلامیک سٹیٹ خوراسان کے اتنکی کو برورتا سے مار وہ تالیبان کے لڑاکی تھے تالیبان کے لیے امریکہ کا جانا بھلے ہی جنگ میں پتہ جیسا ہے لیکن تالیبان یہ بات بہ خوبی جان چکا تھا کہ امریکہ کے افغان چھوڑنے کے بعد اگر اسے کسی سے خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف آئیسس خوراسان سے ہے کیونکہ تالیبان کو وشو برادری سے مانتہ کی درکار ہے لیکن آئیسس خوراسان تالیبانی ستہ کو قبول نہیں کرتا ایسے میں یہ ممکن ہے کہ وہ ہر حال میں تالیبان کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اور ایسا وہ کر بھی چکا ہے کابول ائرپورٹ پر بلاسٹ کر کے خوراسان نے ثابت کر دیا کہ وہ تالیبان کو چین سے ستہ نہیں چلانے دے گا اور آگے چل کر یہی چنوٹی گرہیوت کے شکل اکتیار کر سکتی ہے لہٰذا افغانستان سے خوراسان کو پوری طرح سے خلاص کرنے کے لیے تالیبان نے ہنٹ آپریشن شروع کر دیا اصل میں آئیسس کے پورے ماتھ ہے اور دکھشن ایشیا میں اسلامی شہصان چاہتا ہے سب سے بڑی چنتہ کے بات یہ کہ آئیسس خوراسان کا نیٹورک پورے افغانستان میں اور وہ ہر جگہ تالیبان کو چنوٹی دی رہا اب ذرا افغانستان کے ایک علاقے سے سامنے آئی سسویر کو دیکھ جیسے ہی تالیبانی رڑاکوں کا کافلہ سڑک سے گھتر رہا ہوتا اسی طرح آن کالے لباس میں خڑے آتنگ کی ایک کے فورٹی سیون سے گھوڑیاں برسانی شروع کر دیتی اتنا ہی نے چند سیکنڈ بعد ایک آتنگ کی راکٹ لانچر سے کار کے چیتھر رہا دیتا ہے اس ویس فورٹک ویڈیا کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئیسس خوراسان کے آتنگ کیوں نے تالیبان پر حملہ کیا بس پھر کیا اس بارودی کحرام پر لگام لگانے کے لیے تالیبان پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے آئیسس خوراسان اس کے لیے ناسور بنے اس سے پہلے ہی تالیبان اس ٹیرر برگٹ کو ختم کرنے میں لگیا کیونکہ آئیسس ایسا آتنگ کی سنکھن ہے جس کے ٹیرر برگٹ میں سب سے زیادہ سوسائیڈ بومبرز ہیں کابول ائرپورٹ پر دھماکہ کرنے والے بھی آتمگھاتی تھی 29 اگست کو امریکہ نے جن دو کاروں پر سٹرائک کی تھی ان میں بھی سوسائیڈ بومبرز ویس فورٹکوں سے فریق کار لے جا رہے تھے سہی وقت کا اور اگر بگدادی کے برگٹ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے تو پھر سے افغانستان میں خون خرابہ ہوتا ہے کئی بڑے دھماکے ہوتے کئی آتمگھاتی آٹیک ہوتے سیکڑ لوگوں کی موت ہوتے مطلب یہ کہ تالیبان راج میں ایس سرطہ بڑھتی ایسے میں تالیبان نے آئیسس خوراسان کے خلاف ہی مورچہ کھول دیا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف تالیبان ہی نے بلکہ آئیسس خوراسان کے خاتمے کے لیے امریکہ بھی صحیح موقع کی تلاش کر رہا ہے جی ہیں بھلے ہی امریکہ نے افغانستان کو چھوڑ دیا ہو مگر اب بھی وہ انتقام کے آگ میں سلگ رہا ہے موجودہ وقت میں سوپر پاور کا صرف ایک مقصد ہے کابول ائرپورٹ کو تہلانے والی ٹیرر برگٹ کا خاتمہ کرنا اپنے تیرے سینکوں کے موت کا بدلہ لینا اور اس کے لیے امریکہ نے کابول ائرپورٹ بلاسٹ کے چند گھنٹوں بعد آئیسس خوراسان کے اٹھو اور آتنکیوں پر سٹرائک دی گئی امریکی سینک اور ناغرکوں کے وطن واپسی کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن بھی میڈیا کے سامنے ہے اور خلیام آئیسس خوراسان کو وارننگ دی ڤیرات کو مچنے پر ساتھ باستان کے بعدی تررابیات کو احساسان ای افغانیستان اور第二 کنیش میڈیو بھی طرح ڤیرات کو حقای نہیں واپسی امریکن کام کردی میں کمیڈے کبیت کردی میں ق politicians تعالی طریقہ جسی مرکہ کام کردی ترارایسس سطح این جون توب ایک آمریکس یا که اپنی توب الگیسی کے من اجام شکری مطلب صاف ہے کہ اب آئیسیس خوراستان کو افغانستان میں اپنا وجود بچانے کے لیے ایک ساتھ دو موچوں پر لڑنا ہوگا پہلا تالیبان اور دوسرا سوپر پاور امار کا اور آپ کو بتا دیں کہ خوراستان کے دونوں دشمن بغدادی برگٹ کے خلاف جوئنٹ آپریشن کو بھی انجام دے سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو سیریا کے بعد افغانستان سے بھی آئیسیس خوراستان کا وجود مٹ جائے گا بیور ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر